اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ یہاں پر میں ایک اپلیکیشن کو انسٹال کر رہا تھا تو یہاں پر میرے پاس ایک ایرر آیا ہے کین ناٹ انسٹال نیا پہ یعنی کہ کوئی بھی اپلیکیشن ہوگی تو کین ناٹ انسٹال اور آگے اس کا نام ہوگا کہ وہ ہم انسٹال نہیں کر سکتے ٹرائی اگین اینڈ ایف ایٹ سٹل ڈاز ناٹ ورک سی کومن ویز تو فکس دار پرابلم یہاں پر آپ سینڈ فیڈ بیک کر سکتے ہیں یہ لانگ پراسس ہے اس کو آپ نے نہیں کرنا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ کیوں آتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپلیکیشن کو اپن کیا اور اچانک سے بند کر کے پھر اپن کیا اس طرح کوئی نہ کوئی اس میں بگ آ جاتے کیش آ جاتے کوئی اس کا سسٹم ہے جس وجہ سے یہ اپشن آتا ہے میرے کیس میں کیا ہوا تھا کہ میں نے اس کے جو سیٹنگ کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں تو آپ نے وہ ایک دفعہ ٹرائی کر لینا ہے اگر پھر بھی نہیں ہوتی تو انڈ سے آپ نے نیا پر یا جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے اس کو جو ہے وہ ان انسٹال کر دینا ہے اس کے بعد اگین اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے لیکن آپ نے اپنے ڈیٹا پہلے چیک کر لینا ہے آپ یہ سٹیپس فالو کریں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کا ڈیٹا بھی نہیں جائے گا اور آپ کو اگین کوئی بھی پرابلم نہیں بنے گی تو اس کے بعد یہاں پر گوڈٹ پر کلک کر دینا اور یہاں پر ہم واپس چلتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں پلے سٹور میں تو یہاں پر میرے سامنے یہ پلے سٹور ہے اس کی اپلیکیشن کا جو ہے آئیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لانگ پریس کرنا ہے ایک دفعہ تو آپ کے پاس یہ می ایپس ایپ انفو ریموو آپ نے ایپ انفو پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آنے کے بعد یہ ہمارے پاس گوگل پلے سٹور جو ہے وہ اوپن اور یہاں پر فور سٹار پی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سٹوریج یوزج پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کیش ہے یہاں سے اس کے کلیر کر دینا ہے آپ نے کلیر ڈیٹا ابھی نہیں کرنا اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ نے کلیر ڈیٹا کر کے کیونکہ پلے سٹور میں ہمارے صرف یہی ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ والی اپلیکیشن ہے یہ والی ہے جو آپ کی آئی ڈی لگائیں گے وہ پلے سٹور میں لگ جائے گی اور ایک اور سٹنگ آپ نے یہاں پر دیکھنی ہے یہاں پر نیچے یہ آپ کو نظرہ ڈیٹا یوزج ڈیٹیلز اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے اس پر کلک کر کے چیک کر لینا ہے کہ کیا یہ ڈیس ایبل موبائل ڈیٹا ڈیس ایبل وائی فائی یہ آن تو نہیں ہے اگر یہ آن ہو تو ان کو آپ نے آف کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک اور سٹنگ میں آپ کو بتا دینا ہے تو آپ نے پلے سٹور کو اوپن کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پر آئیکن جہاں پر جی میل ہوتا ہے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پر یہ سیٹنگ والا آپ کو آپشن مل رہا ہے پلے پروٹیکٹ لائیبریری اور نیچے اس کے ہے سیٹنگ آپ نے یہاں پر پلے سٹور کی سیٹنگ پر جانا ہے اور سیکنڈ نمبر پر آپ کو مل رہا ہے نیٹ ورک پری فرینسز اس پر جیسے ہی کلک کریں گے تو تین آپشن شو ہوں گے آپ نے یہاں پر سیلٹ کر لینا ہے یہاں پر ایپ ڈاؤنلوڈ پری فرینسز میں سب سے پہلے آپ نے اوور اینی وقت جب بھی کوئی آپ اپلیکیشن انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوور اینی نیٹ ورک پر رکھنا ہے اگر آپ اپنے ایم بیز وغیرہ بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اوور وائی فائی کر لیں لیکن زیادہ تر لوگ موبائل سیم سے ڈیٹا یوز کرتے ہیں تو وہی آپ نے سیلٹ کا اوکے کر دینا ہے اگر آپ کی اپلیکیشن آٹومیٹک اپلوڈ ہوتی رہے ہیں آپ کے پاس ایکسٹرا جو پیکج وغیرہ ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر اوور اینی نیٹ ورک کر دینا نہیں تو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس وائل کو ری سٹارٹ کر لینا ہے ری سٹارٹ کرنے کے بعد اگین آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے اپلیکیشن جس میں آپ کے ساتھ ایشو آ رہا ہے تو اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے تو وہ لازمی سے ہو جائے گی یہاں پر جو کیس تھا اس میں یہی تھا کہ میری اپلیکیشن یہاں پر انسٹال نہیں ہو رہی تھی میں نے اس اپلیکیشن کے کیش کلیئر کیے پلی سٹور کے کیش اسی طرح کلیئر کیے اور یہ دو چیزیں میں نے چیک کیا کہ موبائل ڈیٹا آف تو نہیں ہے اس کی سیٹنگ ہے ڈیسیبل تو نہیں ہے اس کے بعد اگین میں نے کیا لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگین میں نے اس کو انسٹال کی تو وہ ہوگی جیسے ہی میں نے اس اپلیکیشن کو اپن کیا تو اپلیکیشن میں مجھے بتایا گیا کہ آپ کی اپلیکیشن غلط طریقے سے بند کی یعنی کہ آپ یوز کر رہے تھے اچانک آپ نے بیک کی یا فورا نہیں اس کو بند کر دیا تو اس وجہ سے بھی ایشو آ سکتا ہے تو آپ نے کوئی بھی ہمیشہ چیز ڈیلیٹ کرنے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے آپ کو اس کی جی میل پاسورڈ لاغن یا کوئی چیز یاد ہے یا نہیں سب سے پہلے آپ نے وہ اپنے پاس سیب کرنی ہے اس کے بعد کبھی بھی کسی اپلیکیشن کو آن انسٹال کریں جس میں آپ اپنی لاغن وغیرہ دیتے ہیں کومیٹ بوکس میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو پرابلم سال ہو گیا ہے یا نہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تینکس فار واشنگ